جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فارملی اپنے ویبینار کا سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو آل در اسپیکٹی پاٹسپینٹس اور جیسا کہ آج کے ٹاپک سے ظاہر ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ انٹرنیٹ پر کون سے ایسے سکیمز چار رہے ہیں یا کون سے ایسے فراڈز چار رہے ہیں جن سے ہمارا واسطہ کبھی نہ کبھی بڑھائے اور اکثر تو ہم باز کو ایسے ہے کہ اپنا پیسہ بھی اس میں گماؤ چکے ہوتے ہیں بعض بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو ان فراڈز سے بچا سکتی ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمیشہ اعتبار اللہ پر رکھیں کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں مجھ سے تو کوئی دھوکھا نہیں کر سکتا میں تو بڑا ملکوں ملکوں گھوما ہوں میرے پاس تجربہ بہت زیادہ ہے تو ایسی بات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ بس بوری صورتحال سے بچائیں مختصر یہ ہے تو برحال ابھی سب سے پہلی بات ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ ہم بلکل سادہ الفاظ میں بات کریں گے کوئی ٹیکنیکل ٹرمز یہ یوز نہیں ہوں گی ایک عام فہم طریقے سے بات کی جائے گی جیسا کہ پچھلے بیبینارز میں بھی ہوتا رہا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے چیٹ باکس میں ذرا یس لکھتے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے یس 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 گریٹ اچھا ابھی میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ ہم اچھا کہ ہم فراڈ کا شکار کیوں ہوتے ہیں وجہ کیا اس کی بیسک وجہ کیا ہے چیئر باکس میں لکھ دیجئے جو ایک دو ورڈ آپ کے مائن میں آتے ہیں جی پڑ سپینٹس کونسی ایسی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ایکسیلنٹ ایگر نیس تو ان مانی اور یہ ٹرسٹ کی جو آپ نے بات کیا ہے یہ سب سے زیادہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لالش کی وجہ سے اور بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ ہمارے جو جنگ پروفیشنلز ہیں آپ یہاں تھو میں ڈگریوں ہوتی ہیں آپ یعنی دوسرے لوگ سمیتھکے کھا کھا کے تو کہیں پر بھی آپ کو امید کی ذرا سی کرن نظر آتی ہے تو آپ فوری طور پر وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور سپیشلی آج کل جو سپیشلی یہ جو آپ کی آج کل یہ جیسے عام طور پر مختلف قسم کے فراڈز ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ شروع میں آپ کا سیشن رکھتی ہیں آپ سیشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سپیکر ہوتا ہے جس کو موٹیویشنل سپیکر آپ کہتے ہیں تو وہ آپ کی ایسی برین واشنگ کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس یہ تو ساری زندگی میں نے فضول کاموں میں گزاری ہے میں کدھر رہا اتنا عرصہ یہ اتنی اچھی کمپنی اس کو میں کیسے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ میں آپ غریب رہوں گا ٹھیک ہے نا تو وہ ایسے آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہتھے چڑ جاتے ہیں یا اس چکر میں پھنس جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو ہوگی لالچ دوسری بات یہ ہے ٹرسٹ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرسٹ ہم اندہ اعتماد کر لیتے ہیں اور تیسری بات ہوگی مجبوری تو عام طور پر یہ تین فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے ان سکیمز کا شکار ہو جاتے ہیں اب اس میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سادہ اور عام الفاظ میں بات کی جائے گی باقی اس کے بعد میں آپ سے بھی فیڈ بیک لوں گا آپ کو کبھی ایسے واسطہ پڑا ہو لیکن پہلے میں آپ کو جو تھوڑا تھوڑا امپورٹنٹ جو آج کل سکیمز چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں میں تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چانک آپ کو کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ میرے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں گلتی سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں وہ ساتھ ہی آپ کو میسیج بھی آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں میسیج آیا ہے اور ساتھ ہی کال آتی ہے تو اس وقت ایک دم سانٹائنس یہ ہے کہ آپ ایسی سیچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ سوچ سمجھ نہیں سکتے وہ پھر آپ کو ایسا جب کر میں پساتے ہیں پھر کہیں گے کہ او ٹی پی آئے گا تو آپ وہ او ٹی پی بتا دیں جو ہی کوڈا بتا دیں تو آپ کے پیسہ آپ کے اکاؤنٹ سے رقم دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو چکی ہوتی ہے تو ایک تو یہ آج کل بڑا کامن چر رہا ہے دوسرا جو چر رہا ہے تو آج کل نیٹ ورکنگ ٹھیک ہے نیٹ ورکنگ جی ہو رہی ہے مثلا میں نے پانچ لوگوں کو جوائن کروانا ہے پانچ لوگوں نے اگلے پانچ کو جوائن کروانا ہے تو اس میں بھی ٹھیک ہے یہ صحیح بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ most of the time یعنی جب تک آپ کو ہنڈر پرسن یقین نہ ہو تو اس میں سے کہہ کی ہے آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا اسی طرح یہ پھور آپ کو یوٹیوب پہ بڑے دلکش دل فریب دس ڈالر کمائیں اب اس میں بھی جب آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑا آسان کام ہے اب ہوتا کیا ہے آپ چلے جاتے ہیں ان کے پاس وہ آپ کو کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بلکل اسی طرح ہے آپ کو ایک کلک پہ دس ڈالر ملیں گے لیکن اس کے ایک تھوڑی سی فیس ہے کیا ہے کہ آپ نہ پانچ ہزار یا دس ہزار وہ ڈالر میں آپ کو بتائیں گے دس ڈالر یا بیس ڈالر کی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اب آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہے رہے ایک کلک پہ دس ڈالر میرے ہیں تو اگر دس بیس ڈالر میں نے انویسٹ بھی کر دیئے تو کونسی بڑی بات ہے ٹھیک ہے اب آپ وہ کرتے ہیں پھر ان دس ڈالر کو بچانے کے لیے مزید بیس ڈالر بیس ڈالر کو بچانے کے لیے مزید دس یا بیس ڈالر تو کرتے کرتے پھر آپ آہستہ آہستہ اپنی پوری رقم ان کو دے دیتے ہیں اور وہ چپکے سے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں یا آپ کو ٹرخانے پر ٹرخانہ اور دن اس کے بعد آپ کو آپ کو دی یعنی تانگ آکے اس کی جان چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو ہم ویبینار سے پہلے ان فارم فارمل ڈسکشن میں بات کر رہے تھے کہ بلیک میلنگ ٹھیک ہے یہ بھی آج کل ایک اچھا ہاسا ٹرین چلا ہوا ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آرام سے اچانک کال رسی ہوئی اور کال میں کیا بتایا گیا جی آپ فلان بور رہے ہیں جی جی آپ کے والد صاحب کا نام یہ ہے جی اچھا آپ اس جگہ پہ رہتے ہیں اگزیٹر نے آپ کو لوگیشن بھی بتا دی اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جی فلان جگہ پہ کوئی مرڈر ہو گیا ہے یا فلان جگہ پہ کوئی ایسا کرائم ہو گیا ہے اور اس میں جو ٹریکنگ ہوئی ہے تو اس میں آپ کا نام آیا ہے ٹھیک ہے اب آپ حیران پریشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یو جی جو عام بندہ یعنی جو اس چیزوں سے واقف نہیں ہے تو وہ ایک دم اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو ایف آئی آر ہو گئی ہے پولیس کیس بن گیا ہے یہ تو اچھی خاصی میری بدنامی ہو جائے گی پھر تھوڑی در بعد آپ کو کال کے آئے گی وہ کیا کہیں گے کہ آپ خود اپنا معاملہ کر لیں گے یا ہم پھر کچھ ڈیل اس میں کر لیں تو اب لازمی بات ہے بندے کے جب سانس پھولے ہو وہ یہی کہتا ہے جی آپ کچھ کر دیں تو نتیجتاں کیا ہوتا ہے وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ جی ٹھیک ہم صلح کروا رہے ہیں ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ہم ایف آئی آر سے نکال دیں تو اس کے لیے آپ پچاس ہزار نمبر آ جائے گا اور اس طرح آپ اس دوحے کا شکار ہو جاتے ہیں جی آگے سے کچھ کومنٹس تو کریں ایدھر کوئی ہے سر جی سر کچھ نہ کچھ بولیں تاکہ مجھے پتا چلے گے میرے سامنے سارے لوگ موجود ہیں چلیں ٹھیک ہے نا تو اس کو سیریس نہیں لینا اس میں یہ ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے اور اسی طرح اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں ٹھیک ہے عمومن بچے جو ہمارے سکول گوئنگ یا کالیج گوئنگ بچے ہوتے ہیں وہ ان سکیمز کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور عام طور پہ یہ بچوں کو بتائیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو یہ کہے کہ یہ بات آگے اسی کو نہیں بتانے اصلاعام طور پہ جو نیٹ ورکنگ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جی ہمارا نیا نیا کام ہے اور یہ ابھی فیل حال آپ نے کسی کو نہیں بتانا تو یہ جو کسی کو نہیں بتانا جہاں پر بھی یہ بات آئے گی وہاں پہ خود سمجھ آئے کریں کہ یہ بات آثنٹک نہیں ہے اور یہ لازمی کچھ جو ہے یہ ڈوٹنے والی کہ اسی قسم کی بات اس میں آ گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آج پر کچھ اور کمپنیز بھی ہیں جو آپ کو اپنا اگزیکٹ نہیں بتائیں گی کہ کام کیا ہے ٹھیک ہے مثلا جب آپ ان کے آفیس میں جائیں گے ایڈ دیکھ کے تو وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گی کہ کام کیا ہے وہ کیا کہیں گی ایک بڑی ایمبیویس سی بات کریں گے یا ایک ایسی گول مول سی بات کریں گے کیا ہے وہ یویلی آنٹرپی کیا کہیں گے کہ ہم اصل میں کچھ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں ہم فارن انجیو ہیں اور ہم لوگوں کو شعور دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے فلاں فلاں مفتری وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے تو ہم اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بڑا پیسہ ہے پھر آپ کو موٹیویشنل کہانیاں سنائیں گے ٹھیک ہے مریم آپ کا ہینڈ ریز ہے تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ لیجئے ورنہ بھی بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا آپ سب کو اچھا تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر وہ سارے یعنی آپ کو ایسے موٹیویشنل سٹوری سنائیں گے جی فلاں سائیکل پر مرمت کرتا تھا اب وہ فلاں ایکزیکٹیو بن گیا ہے اب وہ باہر کے دورے کر رہے یہ کر رہے وہ کر رہے اور ہمارا ذہن فوری طور پر اس طرف آ جاتا ہے جی والیکم السلام تو اب اس میں سیئے ہے کہ یہاں پر بھی کیا ہے کہ دیکھیں جو کامیابی حاصل کرنے کا نا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یعنی رزق یا حلال کمانا کوئی آسان نہیں ہے یہ پہلی بات آج میرے ذہن میں آپ رکھ لیں کہ جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ آپ کو بغیر محنت کے آسانی سے پیسہ مر رہا ہے تو فوری طور پر سمجھایا کریں کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے ٹھیک ہے نا چاہے آپ کو سمجھ آئے یا چاہے آپ کو سمجھ نہ آئے حلال کمانا آسان نہیں ہے مثلا چاہے وہ آپ پچاس ہزار لاکھ کمارے ہیں یا چاہے آپ کروڑ کمارے ہیں پر منت لیکن اس میں آپ کی محنت لازمی ہو رہی ہوگی آپ کو ٹینشن بھی ہوگی آپ کو پریشانیں بھی ہوگی اور حلال کمائے میں کبھی بھی آپ یہ فضول ہرچی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے پہلا اصول آپ یاد رکھ کہ جہاں پر بھی آپ کو سمجھ آ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی آسانی سے پیسہ مر رہے ہیں تو اس میں لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹریک ضرور ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اب گھر بیٹھے کمائیں آج کل یہ بھی بڑا ٹرین چلا ہوا ہے کہ گھر بیٹھے تو روزانہ اتنے ڈالرز یا اتنے روپے یا گھر بیٹھے دس ہزار بیس ہزار کمائیں اب گھر بیٹھے کمائنے کی کیا کہانی ہے یہ بھی بڑی زبردست اور بلجسپ کہانی ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ سے کہہ دیے جاتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ اب پانچ لاکھ آپ نے اس میں کر لی انویسٹمنٹ کر لی اب وہ کیا کرتے ہیں کہ شروع کے پانچ چھ مہینے آپ کو تھوڑی سی اچھی اماؤنٹ میوی دس ہزار پر منت یا آٹھ ہزار دس ہزار پر منت آپ کو ملتی رہے گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ رقم آپ کی کم ہو جائے گی اب جب کم ہوگی تو آپ پوچھیں گے یا پیچھے لے تو مجھے دس ہزار ملے تھے اس مرتبعہ آپ مجھے چھ ہزار دے رہے وجہ کیا ہے کہنے لگے تجارت ہے نا بھئی نفع نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی جسود یا جوا تو نہیں یہ تو تجارت ہے نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا آپ سارے علاقے چک ہو جاتے چلیں لیٹس سے اگلے مہینے شاید بہتر ہو جائے اب اگلے مہینے کیا ہوتا ہے اگلے مہینے پھر آپ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ دیں کیا ہو گیا جی پس وہ کمپنی کے کچھ کیسز جار رہے ہیں تو اس لیے خیر تقریباً دو ایک مہینے بعد یہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب پھر صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر چلتے چلتے کیا ہوتا ہے کہ وہ بات آپ بھول جاتے ہیں اور پھر کسی نئے سکیم کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمپنیز کیا کرتی ہیں وہ چپکے سے آرام سے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور ہم پیچھے یعنی وہ لکیر پیٹتے رہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ساپ نکل گیا اور لکیر پیٹو تو پھر ہم یہی کچھ کرنا رہ جاتے ہیں تو چلیں اچھے جی تو یہ پھر اس میں ہے بس ہے اس میں یہ بات ہے کہ سادہ سی بات ذہن میں یاد رکھیں کہ زندگی میں کامیابی اصل کرنے کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے مثلا آپ سب لوگ یہاں پر پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ خود سوچیں آپ اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو آپ نے پوری کی پوری سٹرگل کی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے بہت کم پیسوں پر بھی ملازمت کی ہے اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے آپ آگے اس میں یعنی آئے ہیں تو اسی طرح شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے جو کام بھی آپ نے کرنا ہے وہ پروپر طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے میں نے آپ کو بات کی بلکہ ایک واقعہ یاد آگے بڑا زبردست میں آپ کو سناتا ہوں اچھا ہوا ہی اس طرح اسی محلے کی ایک مسجد تھی اور عام بس میڈل کلاس لوگ وہاں پہ رہتے تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک بڑی سی گاڑی میں ایک بڑے موزز شخص داری ٹوپی اور پورا یعنی ایک اچھے مولیے کے ساتھ مسجد میں آئے نماز پڑی اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے گے یعنی کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی اسی طرح تقریباً دس بارہ دن بعد پھر آئے مسجد میں آئے نماز پڑی چلے گے پھر تیسری طفائے اب انہوں نے کہا کہ کہ امام صاحب سے پوچھا جی کہ آپ کی کوئی ضروریات کوئی میرے لائے خدمت ہو کوئی مسجد کا کام ہو تو انہوں نے بتایا کوئی مسجد کا کام مثلا لیٹس پوس فرش پکا کرنا ہے یا کچھ اس طرح ہے انہوں نے اچھی حسی رقم ان کو دی اور چلے گے اب اس کے بعد پھر وہ کبھی کبھی وہاں پہ آتے اور اس کے بعد اگین اسی طرح کسی کی امداد کر دی کر کے چلے جاتے اب لوگ بڑے پرسرار ایک تو ان کی شخصیت کی روپ کی وجہ سے کسی میں اتنی جورت ہی نہیں تھی کہ پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں تو ہے ایک دن امام صاحب نے جی والیکم السلام ورحمت اللہ تو امام صاحب نے ان سے پوچھا جی کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ کا شغل ہے اور کیسے تو انہیں کہا جی کہ اس طرح ہے کہ میری اپنی ایجنسی ہے اور میں لوگوں کو ویزا دیتا ہوں باہر بھیجتا ہوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو یہی بس میرا کام ہے اب چونکہ اعتماد بن چکا تھا وہ جس شروع میں بات انہوں نے گیتھنے کے ٹرسٹ تو ٹرسٹ کی وجہ سے آپ مارے جائیں گے جب بھی مارے جائیں گے اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بستے کے بھی کچھ نوجوان ہیں یہ بھی باہر جانا چاہتے ہیں کافی عرصے سے کوشش کرنا ہے لیکن ان کی کوئی بات نہیں بن رہی تو انہوں نے کہا فی الحال تو میرے پاس کوئی ویکنسی نہیں ہے لیکن جو ہی میرے پاس کوئی اور ویکنسی آئیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا ہر مہینہ دو مہینے گزرے اس کے بعد انہوں نے کہا کہا جی کہ میرے پاس پچاس یا سو یا ڈیڑھ سو اتنی ویکنسی آگئی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنے پاسپورٹ اور اتنی رقم جو بھی رقم انہوں نے ان کو بتائی تھی لاکوئی دیر لاکوئی تو وہ آپ ایسا کریں کہ گاؤں کے کسی بندے کے ساتھ ہی نا یعنی انہیں ڈیریکٹ بات نہیں کی ڈیریکٹ پیسے نہیں لیے اسی محلے کے ایک دو بندوں کو یعنی اپنا آگے کر کے ان سے پیسے لیے آئے سارے پیسے پاسپورٹ گھٹے کی اور کہا جی کہ میں اب آپ کو انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کو بلالوں گا یا آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اب کیا ہوا کہ اب اس کے بعد وہ ایسے گئے کہ بس گئے ہی گئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد وہ پھر نظر نہیں آئے اب لوگوں نے وہ جو ایک دو لوگ آگے تھے وہ ان سے پوچھیں اب وہ کہیں یعنی ان سب کا نقصان ہوا تو یہ میں نے ایک سادہ سا واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ اس جب تک آپ کو سو فیصد یقین نہ ہو ٹھیک ہے جب تک آپ کو کسی پر سو فیصد یقین نہ ہو تو کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی چاہے وہ پروپٹی ہو چاہے وہ لین دین ہو یا چاہے وہ کسی بھی اور چیز کروبار ہو تو آپ نے جب تک سو فیصد یقین نہیں ہے آپ نے کسی بھی قسم کا لین لین یا یہ چیزیں نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے ویجلینٹ رہیں خوشیار رہیں دوسروں سے بات کریں سب سے بات کی ہوتا ہے کوئی بھی جیسے شروع میں نے کوئی بات بتایا کہ جب کوئی یہ کہنا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا یہ صرف میری اور آپ کے درمیان بات ہے تو اس چیز پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز پہ آپ نے فوری طور پر سمجھ جانا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ تو ہو گئی چند باتیں اس کے لحاظ سے اب ایک دوسری بات جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ دھر میں بیٹھے ہوں گے کوال آئے گی آپ کا نام بھی بتایا آپ کے والد صاحب کا نام بھی بتایا ایٹرس بھی بتایا یہ بھی بتا دیا کہ آپ جاب کہاں پہ کرتے ہیں تو اب یہ چیزیں وہاں تک کیسے پہنچتی ہیں what do you think یعنی ایک دم ہم حیران ہوتے ہیں جب کوئی مارا نام بھی لے رہو بتا بھی رہو کہ یہ بھی ہو گیا اس طرح بھی ہو گیا تو یہ چیزیں کیسے پہنچتی ہیں یہ ذرا مجھے بتائیے چیٹ وارکس میں لکھ لیت دیجئے آئی ڈی کارڈ سے good جی جی اور کیا ذریعہ اس کو ہو سکتا ہے ای میل ایڈریس yes زبیر صاحب بہترین پوائنٹ آیا آپ کا سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے ٹھیک ہے نا آپ جو بھی ایڈز بناتے ہیں پھر اسی طرح yes آپ نے online apply کی ہوتا ہے آپ کی مختلف offices میں موجود ہوتی ہیں اور sometimes یہ ہے کہ data privacy ہمارے ہاں ہے کوئی نہیں یعنی اکثر اکرات اگر آپ دیکھیں گے نا یہ جو عام جو لوافے ہوتے ہیں بنے bank account is there good تو عام طور پر یعنی آپ کو بڑی sensitive information یہ عام جو لوافے ردی والے ہوتے ہیں sorry تو ان سے آپ کو مل جاتی ہے یعنی وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا اکثروں کا جیسے آپ نے c-v کے اپلائے کیا ان نے کہا کہ اس کو ردی میں بیج دیا اب وہ آگے گئی اور اس نے ان کے لوافے بنا کیا کسی بھی طریقے سے وہ وہاں تک آگے پہنچ گیا تو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی حیران نہیں ہونا کہ اگر کوئی آپ کا نام بتا رہا ہے آپ کا address بتا رہا کہاں پہ جاب کرتے ہیں کدھر گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ نے کبھی بھی حیران نہیں ہونا کہ میرا نام کیسے پہنچ گیا ٹھیک ہو گیا زبیر صاحب کیا گئے ہیں data collected by dummy service yes بلکل جناب اور especially آج کل financial program اس کے حوالے سے اور دوسرے ہے کہ ابھی جیسے new year آ رہا ہے تو اس پہ آپ کو دراز کے نام سے اور دوسرے نام سے یہ سارے کی سارے جو آپ کے پاس لنکس آئیں گے تو ان پہ کلک ہرگیز نہیں کرنا اسی طرح sometimes یہ ہے کہ موبائل کمپنی آپ کو اتنے gb data دے رہی ہے free میں تو ان پہ کلک نہیں کرنا یعنی جب آپ کلک کرتے ہیں آپ سارے data automatically وہ وہاں پر چلا جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اچھا چلیں اب تو ہوگی کافی discussion اس چیز پر اچھا اب یہ بات ہے یہ سر same ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ مریم چلیں میں آپ سے لوں گا انشاءاللہ بس دو تین منٹ میں کر کے اس کو wind up کرتا ہوں پھر انشاءاللہ you will be sharing your experiences اچھا اب اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کو کسی بھی ایسے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے جیسے میں نے ایف آئی آر کا آپ کو بتایا ہے تو اب عام طور پر انسان اپنے گھر والوں سے ہی زیادہ چھپاتا ہے یعنی ان کو بتا چلے گا تو کیا آپ بنے گا میرا sometimes اسی طرح جو آپ کے سوشل میڈیا پر ویڈیوز کا آج کل جو کافی چرچر چر رہے یا فوٹوز وغیرہ کا چر رہے تو اب اگر خدا نہ ہستا آگ کوئی ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس میں بہادر بنیں مثلا اسے بھاگنا حل نہیں ہے اب اکثر اوقات اس کی وجہ سے لوگ خودکوشی کر دیتے ہیں سویسائٹ کر جاتے ہیں کہ جی بدنامی ہو گئی ہے بعد میں پتا چلتا ہے جی کہ فلان اس کی وجہ سے یہ اس کی ویڈیوز لیک ہوئی تھیں یا اس کی تصویریں کچھ حیثی تھیں اس کی وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی ہے تو جان نہیں لے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ اپنے طرف سے پوری کی پوری احتیاط کریں کہ آپ کا ڈیٹا کسی بھی اجنبی کے پاس نہ چاہے ٹھیک ہے کیسے جائے گا اوپر جیسے زبیر صاحب نے بتایا ہے کہ جو دمی سرویز آپ کے خاص طور پر ہوتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ آ جاتا ہے اسی طرح سال کے شروع میں آپ کے سرویز آ جاتے ہیں ہاں ایک اور مسجد کا اس کو آپ دس مندوں کو آگے شیئر کریں تو ہم بھی انے وا یعنی بغیر سوچے سمجھے اس کو شیئر کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ سوری کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے ٹھیک ہے یہ سنی سنائی بات ہی ہے نا مثلا آپ کے پاس ایک میسیج ہے جی لیپ ٹاپ میر رہے ہیں تو ان ایسے میسیجز کو پڑے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیا کریں یعنی اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلیں ہیر ایک کلک کر دیو تو کیا ہوگا تو یہ جو چلیں ہیر ہے نا اسی سے پھر بعد میں مسائل بن جاتے ہیں تو اس لیے اچھا اب اگلی بات کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی اگریسی سٹویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اس میں دیکھیں ایف آئی اے والے وہ بھی سارے ان کے ایڈز آتے رہتے ہیں اخبارات میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے پی ٹی اے والے بھی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان سکینز ہیں بچ گرہیں ہشیار رہیں لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اب اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کا حیر خواہ نہیں ہے یعنی جو آپ کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے پچاس ہزار روپیہ دے رہے ہیں تو کسی کو بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کا حیر خواہ ہے جو آپ کو یعنی اس کو کیا آگ پڑی ہے کہ وہ آپ کو پچاس ہزار دے گا یا آپ کو لیپ ٹاپ دے گا پہلی بات ہوئی ہے اگلی بات یہ ہے کہ رزق حلال ٹھیک ہے یعنی کمانا بھی حلال ہے اور کھانا آگے جو حرچ کرنا ہے وہ بھی حلال ہے تو یہ اس میں آپ نے دوسری چیز یاد رکھنی ہے تیسری چیز کیا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بروسہ یعنی اسی وجہ سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صبح کو حفاظت کی دعائیں شام کو حفاظت کی دعائیں گھر سے نکلنے کی دعائیں یہ ساری دعائیں کس وجہ سے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یعنی کسی بھی برائی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں ہاں جو نقصان تقدیر میں لکھا ہے وہ تو آپ کو ہوگے رہنا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک سیف ہینڈ میں ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں تو اس لیے یہ واقعات ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی پروٹیکشن ہوتی بھی ہیں تو اس کو انجوائے کریں ٹھیک ہے نا بسنا اگر تو فارغ ہوتا ہے اس کو انجوائے کریں ان کو آگے سے بے وکوف بنائیں تو اس طرح کی آتی رہتی ہیں میرے پاس بھی پروٹیکشن اس طرح کی ہمارے ایزی پیسہ آپ کے اپاونڈ میں پیسے آگئے ہیں یہ وہ اس طرح پہلی بات یہ ہے اس کو انجوائے کریں تو اس میں سے پھر دوسری بات بلکہ اسی طرح ایک میرے ساتھ بڑا اچھا ہوا انہوں نے اسی طرح فال کی کہ جی میرے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آگئے ہیں دس ازار ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں تو اس کو ہر میں نے یہی کھا میں نے کہا جی کہ مجھے تو ایزی پیسہ چلانا ہی نہیں آتا میں نے اپنے یعنی عام پنجابی زبان میں یعنی عام زبان میں میں تو پڑھا لکھو ہی نہیں ہوں پھر کافی پھر اس کے میں نے ریکارڈنگ بھی کی تو تھوڑی سی کٹ لگائی تھی میں نے اس کے ساتھ برحال فارغ تھا اس وقت تو ان چیزوں کو انجوائے کریں ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے یہ ہے کہ یہاں پہ جو بیسی ایم تھا آپ کا یہاں پر جوائن کرنے کا وہ بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتایا جا سکے آپ کو ویجیلنٹ کیا جا سکے اور بہتر انداز پہ اب آپ کا یہ کام ہے کہ گھر میں اس ٹاپک پہ بات کریں ٹھیک ہے نا گھر میں جیسے فیملی میں پیٹھے ہیں تو آپ ٹاپک پہ بات کریں کہ یہ یہ فراؤڈز آج کل چار رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے بچوں کو آپ سانٹینگی ہوتا ہے کہ بچے آپ کے سکول جا رہے ہوتے ہیں اب وہاں پہ کوئی آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نے مجھے بھیج ہے ٹھیک ہے آپ بچے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ بچوں کی تربیت کریں ٹھیک ہے اور ان میں وہ جو ایک شٹ اپ کال ورڈ ہوتا ہے نا انگلیش میں شٹ اپ ڈیزنٹ میز کہ آپ نے کسی روپ بہیویر رکھنا ہے شٹ اپ کال میز کہ آپ اگلے بندے کو ادھر روک دیتے ہیں یعنی بس بھئی آپ کی لیمٹ اتنی ہے اس سے آگے نہیں آنا تو یہ آپ نے سوشل میڈیا پر یہ کام بھی کرنا ہے اب اسی طرح یہ کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں ان کے جو ٹائم ہے واش ٹائم کوالٹی واش ٹائم ہونا چاہیے اسی طرح کون کون سی ویب سائٹ وہ دیکھ رہے ہیں پیرینٹل کنٹرول آپ کے پاس گوگل نے دیا ہوئے ایک اچھا چیز ہے وہ تو یہ آپ کو بتا ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ بچوں کو اتنا اعتماد دیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز جو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہیں وہ آپ کو بتا سکیں ٹھیک ہے انٹرنیٹ پہ وہ کسی اجنبی سے چیٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام ایسا کر رہے ہیں تو ان کو پتاؤ کہ وہ آپ کو ہر چیز بتا سکیں اب یہ کیسے ہوگا یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم نے ان کی تربیت کی ہوگی اگر وہ کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں تو پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا سکیں چلیں جی میری کہانی تو ہو گئی ہتم اب آپ نے سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں بول کے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بول لیں کہ you are allowed but it's the other time نہیں لینا so that all of us we can get benefit from this discussion جی زبیر صاحب please جی تیب تینکیو بیرمج آپ نے کافی ڈیٹیل ایکسپلین کی ہیں چیزیں بینگ سیبر سیکیورٹی پروفیشنل میں ایز ایٹرینر بھی کام کرتا ہوں جس میں لوگوں کو اویرنس ٹریننگز پروائیڈ کرنی اور کارپیٹ کمپنیز کو ڈیفرن ٹریننگز پروائیڈ کرنی انفرمیشن سیکیورٹی کے حوالے سے تو جو آپ نے پوائنٹس ریز اپ کیے ہیں وہ کافی ویلڈ پوائنٹس تھے اور ناورڈیز یہ چیز بڑی کامن ہوگی ہے چلیں ایک لحاظ سے جب ہم انفرمیشن کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم سکیمز کو ڈیوائیڈ کریں ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں تو جو سب سے زیادہ سکیمز پاکستان میں چاہ رہی ہیں اس ٹرین پر دوزار فائنائشل سکیم کہ جس میں آپ سے ایزی پیسہ جیس کیش بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اس طرح کی چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے نورملی جو ایک طریقہ کا رکھا جاتا ہے وہ یہ رکھا جاتا ہے جی کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پروائیڈ کریں کئی دفعہ آپ کو کالز آ رہی ہوتی ہے کہ جی میں فلان لاؤ انفرسمیٹ اجنسی سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے اکاؤنٹ میں سسپیشس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو اگر آپ نے اپنی ڈیٹیلز پروائیڈ نہ کی تو ہم اکاؤنٹ فریز کر دیں گے تو that is a situation کہ آپ کے پاس پھر وہاں پر ایک ارجنسی بن جاتی ہے میں جب بھی اپنے جو پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں ان کو چند سرٹن انڈیکیشنز بتاتا ہوں چند سرٹن اس کی سیمبلز بتاتا ہوں جس سے آپ یہ چیز ایڈیٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ آپ کو آنے والی کال یا اگر کوئی ای میل سے ای میل کے تھو یا میسیج کے تھو اپروچ کیا گیا تو آپ کس طرح ایڈیٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز سکیم ہے تو جو ہم لوگ سب سے مین چیز جو میں بتاتا ہوں وہ دو چیزیں بتاتا ہوں one is کہ آپ کے پاس یہ چیز آپ کو شور ہونی چاہیے کہ آپ کوئی اس طرح کی کال ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے یہ چیز پوائنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک انیکسپیکٹڈ چیز آئے تو آپ کو وہاں پہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیز میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ایک جنرل ایکزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے دراز دراز ڈاٹ پی کے سے ایک کچھ چیز پر چیز کی تھی اور وہاں سے آپ کو ایک میسیج آیا تو لیکن آپ نے دراز سے کوئی چیز پر چیز ہی نہیں کی اور آپ کو ایک میسیج آ گیا تھی کہ آپ کا پارسل آیا ہو گا ہے تو آپ نے اگر پارسل ریسیو کرنا ہے تو اپنے اس لنک کے اوپر کلک کر دیں جو آپ کو میل میں دیا گیا یا میسیج پر دیا گیا ویری فرس تنگ تو سیکنڈ تنگ اس طرح کے کیسیز میں ارجنسی کا فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے جو بندہ آپ کو کال کر رہا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے جس سے ایک ارجنسی خالب ہوتا ہے جیس میں نے اگزامپل دی کہ آپ کا کاؤنٹ فریز ہو جائے گا ایک ارجنسی کرنے کی ہوتی ہے میرا ایسی پیسہ آپ کے شاندی کار نمبر پہ میرے پیسے آگیا تو آپ کو بھی کوڈ آئے گا تو ہمیں واپس کر دے تو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ارجنسی کی یہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کال آرہی ہے یہ کسی سکیم کی طرف آپ کو لے کے جانے کی جا رہی ہے اور دو سلوشن ہے جو میں اپنی ٹریننگز کے دوران لوگوں کو بتاتا ہوں وہ یہ میں بتاتا ہوں جی کہ آپ جتنے مرضی ٹیکنیکل سلوشنز لگا لے جیسے ہم جنرل میں ایک بات کرتے ہیں جی کہ اگر کوئی کہتا ہے میں نے لائپ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ہم یہ کہتے ہیں جی جو آپ کی آویرنس ہے لوگوں کی وہ سب سے بیسٹ کنٹرول سکیمز کے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لاکھ کروڑوں روپے کے بھی ٹیکنیکل سلوشن لگا دیتے ہیں تو آپ نہیں بچ سکتے اگر میں ویسے جاتے جاتے ایک فریش اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ اوبر بریج ہوا تھا اگر کسی کو پڑھنے کا موقع ملا ہو تو اوبر کا ہیک ہوا تھا تو اگر اس کے پیچھے میں آپ کو ایک بریج سٹوری بتا ہوں تو وہ یہ تھی کہ اوبر نے تمام بڑے بڑے ان کے پاس انٹی وائرس نیٹ ورک کی سیکیورٹی کے سلوشنز اپلیکیشن سیکیورٹی کے سلوشنز لگے ہوئے تھے لیکن ایک اگر 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 جو ان کو اوبر کو نقصان ہوا تھا that is way beyond your limit وہ سارا ان کا critical sensitive data leak out ہو گیا تھا so awareness is the main and biggest control of the security from the scan جی جی زبردہ زبیر صاحب بلکل آپ نے بہترین and we are lucky enough کہ آج آپ نے جوئن کیا ہمیں کیونکہ آپ کا ایک real experience اس شبے میں موجود ہے تو بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے ان ایکسپیکٹر جو آپ نے بات کی ہے یہ واقعی ٹھیک ہے اور ایمیل کے ایمیل آ رہی ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم موجود ہے اب میں مرنے والا ہوں ہوں ہمومن مرنے والی ہی ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ میں آپ کے ملک میں اپنی ساری رقم ٹرانسفر کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے ریشیہ اور یوکرائن کا کیسز کیا گیا میں ریشیہ سے بھاگ گئی ہوں یوکرائن سے سارا بھاگ گئی ہوں اب میرے پاس ساری اماؤنٹ ہے تو میں اس کو کسی بینک میں رکھنا چاہتی ہوں ایدھر سیو نہیں تو آپ مجھ پر مجھ کریں پھر ساتھ انہوں نے کچھ طور پہ انسان لالچی ہے ہم سب بنیادی طور پہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے شروع میں میں نے آپ کو بات کی اللہ پر بروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں باقی اپنے علم پہ اپنے تجربے پہ کبھی بروسہ نہ کریں تو پہلی جو بات آپ نے کہ ان ایکس کسی سے مشور آگر ہیں یعنی اس کو اکیلے آپ مینیج نہیں کر سکتے اور سپیچلی بلیک میلنگ کے حوالے سے جیسے عام طور پہ ہمارے کالوجیز کے بچے بچیاں ہیں اس میں عام طور پہ اگر ان کے کوئی ایسی تصویر ہیں یا ویڈیوز یہ لیک ہو جاتی ہیں فیملی میں اب عام طور پہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنے تک رکھتے ہیں اور ان کو آگے پیسے دیتے رہتے ہیں اور کتنے ایسے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کہ پیسے لے لے کے اور آخر کار کچھ 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 کر لیں اور اس طرح سے بری صورتحال کا سامنا کرنا بڑا تو جو ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں وہ ہمارے مضبوط ہونے بہت ضروری ہیں یعنی آپس میں ایک دوسرے میں اعتماد ہو اگر کوئی غلط چیز بھی ہو گیا تو کم از کم آپ ٹسکس کر سکیں کہ مجھ سے یہ غلط ہو گیا مجھے کیا اس کا کرنا چاہی ہے میں دل دل سے کیسے نکلو تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے چلیں جی آپ نے بہت بہت سجیشنز دی ہیں اینی اوڈر پارٹسیمنٹ جو کچھ شیئر کرنا چاہیں اتھ تیب صاحب وہ تمام پارٹسپینٹ کی انفرمیشن کے لئے کچھ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی اپنے بات کی بلیک میلنگ کی اور اس طرح کی نا تو پور دی انفرمیشن آف پارٹسپینٹ میں کچھ ایک چیز شیئر کر دے تو ہوفیلی اگر کسی کو کوئی سیچویشن فیس ہوتی ہے تو وہ اس چیز میرے والی پوائنٹ کو لے کے اس چیز کو کنسیل کر سکتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرحب دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ مرحب ایک بندے کو پتا ہے کہ روٹ کس کیا بلیک میلنگ کی نا ایک تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک بندے نے انٹریشنل یہ کام کی اگر میں آج کل کے سینریو کو مینڈ میں رکھتے ہو ایک بات کہ کہ اگر کے ان پکٹرز کو یوز کرتے ہو آپ کو بلیک میل کرتا ہے لیکن دوسرا کیس سینریو آتا ہے مطلب اگر آپ کسی بندے نے کوئی آپ کے ساتھ ٹرک کر کے آپ دیٹا سٹیل کر لی اور now that person is using that data to threat you for some certain purposes so اس کیس بھی ہوتا ہے کہ تمام participants کے لیے ہمارے پاس FIA کا ایک complete wing available ہے that is what we call cyber crime I have some ایسی خواتین آئی ہوتی ہیں بہت سارے ایسے male آئے ہوتے ہیں جن کا یہی same issue چار رہا ہوتا ہے تو اگر ان case کوئی بھی بندہ whether it is male female دونوں category میں کوئی بھی بندہ اس طرح کی situation فیز کرتا ہے تو ہمارے پاس FIA کا cyber crime wing موجود ہے آپ جائیں آپ ان کے پاس جائیں اپنی application put کریں اور اگر تو آپ کی application genuine ہوئی واقعی آپ کی application genuine ہوئی کہ آپ کا mobile compromise ہوئی یا آپ نے کسی کے ساتھ اپنی information یہ چیزیں share کی تھی وہ اس کو آپ کی against have use کر رہے تو they will themselves registered an FIA register کریں گے they will investigate اور وہ بندے کو rest کریں گے اس case میں لیکن the case should be genuine one یہ نہیں ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ آپ کا personal crush تھا یا کسی کے ساتھ personal enmity تھی تو آپ نے اس کو پسانے کے لیے trap کرنے کے لیے آپ نے ایک case بنا ہے جی کہ اس نے میرا data compromise کیا یا میری pictures leak ہیں اس کے پاس data پڑھا ہو گا اور آپ نے FIA کرائی that will go against you so for the information of the participants there is first FIA cyber coming available آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ایک application دینی ہے اور with application کے ساتھ آپ کو evidence provide کر لے اب وہ evidence screen shot کی form میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ evidence آپ کی کسی بھی chat کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں تو you can deal with that no کوئی ہمارا privacy law ابھی تک exist نہیں کرتا لیکن still FIA has a cyber crime to deal these kind of situations اور وہ specifically social media کے cases کو بہت seriously لیتے ہیں بس اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ awareness ہمیں ہونے چاہیے ہے کہ کسی کے آگے پہلی بات ہوئی ہے کہ خود مختاد رہیں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس جیسے آپ کا data کسی دوسرے کے پاس پہنچ رہے اور اگلی بات یہ کہ جیسا کہ بیر صاحب نے بتایا کہ کسی بھی اور طریقے سے آپ کی information مل جاتی ہے کسی دوسرے کو اور اس کو میس یوز کر رہے تو اس میں ڈرنے یا گھبرانے کی بات نہیں ہے زیادہ مسئلہ اس وقت بات ہے جب ہم روک دیا جائے تو ظالم ہمیشہ اس کو ظلم کرے گا جب تک مظلوم اس کا ظلم سہتا رہے گا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے یہ اب یہاں پہ ڈیٹا لیگ ہو رہا یہ سمجھلے کامن چیز ہے اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ڈیٹا بلکل سیف ہے تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مسئلے پرابر پلیٹ فارمز کا پتا ہونا چاہیے کہ میں ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس میں سے کس طریقے سے میں اس کو کہاں پہ میں اپنی بات پہنچانی ہے کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے سپرٹ ہے لیکن آپ کے پاس آج کل ایک اور تم تمام یہ سنی ہوگی دارک ویب کے نام سے سنی ہوگی سب لوگ نے دارک ویب پہ فلانچ بلتی ہے میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جا کے دارک ویب کیا چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں اب اگر میں بنانا شروع کرو چائل پرنگرافک ویڈیو آپ کے پاسپورت کا ڈیڈا آئیڈی کا ڈیٹا آپ کی ڈرگ آم ایچ ایک کونٹریک کلر آہ ہیک اور آپ کا ڈیٹا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ہیک ہوتا ہے نا بڑا پور اگر ایک ایک دیتا ہوں کہ اگر کسی کے کسٹومر ہیں اور آپ کے پاس ایک کریٹ کارڈ یا نیبی کارڈ ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ڈارک ویب پہ ہون سیل ہوتا ہے جاتا ہے بینک اسلامی کا ٹیک ہوا تھا جس میں بینک اسلامی کے لوگوں کے جو کریٹ کارڈ کا ڈیٹا تھا انکلوڈنگ دیر پین نمبر not only کریٹ کارڈ نمبر انکلوڈنگ دیر پین نمبر that was available for sale on ڈارک ویب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کر کریٹ کارڈ کا ڈیٹا کریٹ کارڈ نمبر پلس آپ کے کریٹ کارڈ کے ڈیٹیلز اور پین اگر ایک بندے کے پاس چلا جائے تو اس کے لیے سیکنڈری کارڈ بنانا کوئی مشکل بات یہ وہ سیکنڈری کارڈ بنائے گا کوئی پین یوز کرے گا اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا جائے گا ادھر آپ پرشان ہوتے رہیں گے کہ یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن پیسے کدھر جا رہے ہیں میرے تو اپنے ڈیٹا کی افاظت آپ کی خود ذکی دیمہ داری ہے آپ یہ نہیں کہے گے کہ بھی آپ کا بینک آپ کا ٹھیک ہے بینک کچھ بینک کے اوپر ہے لائیبیلٹی وہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جو جو آپ کے اپنے ہاتھ تک کے ڈیٹا اس کو تو آپ سیف کریں نا صحیح بات ہے جنر جی ماشاءاللہ آج کے ایک اچھی ڈسکیشن رہی ہے اور ہوپولی آپ سب نئی سے کچھ سیکھا ہوگا بس بنیادی چیز یہ نا کہ دیکھیں ہر نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں نالیج حاصل کریں جانیں سکیمز کیا ہیں کیسے ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ ہر نئی چیز کو سیکھیں مثلا پورا بے شک نہ سیکھیں کیسے آج کل یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ پتہ نہیں کون کون سی نئی ٹرمز آ رہی ہیں میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم اس کے بارے میں کچھ تھوڑی کتھ انفرمیشن اپنے دوستوں سے بھی لیتا رہتا ہوں یا جو آپ کے آن لائن کورسز یا اس کے بارے میں کم از کم کچھ نہ کچھ پڑھ کے نا آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے اب مثلا ڈیٹا ہیک ہونا اب ہیک ہونا اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز ہے اب سائبر ٹرائن کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیزیں ان کے بارے میں آپ نے سننا بھی ہے اور جاننا بھی ہے ٹھیک ہے اور مریم آپ کو کچھ بتا رہی آپ کے ساتھ فرزمبل کیا سکیم ہوا ایف اینی باڈی وانٹس ٹو شیئر بیسے چالیس منٹ پوروے ہو چکے لیکن چونکہ ڈسکیشن آج یہ کنسٹرکٹیو ہے تو آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو تو وہ بتانا چاہیے شیئر کرنا چاہیے تو جور موسٹ آئیٹم سب نیک پہ آپ سے سکیجول میں سے کچھ چیز نکالتا ہوں کچھ ٹائم میں دیکھتا ہوں میرے پاس اگر کچھ فریس لو آٹ ہوتی ہے تو میں تمام پارٹسپینٹس کیلئے کوشش کروں گا کہ ایک اپنا سیبر سیورٹی ایفیرنس کا ایک سیشن کا ڈاک کروں گا جس میں میں اپنی پرپر سلائیڈز بغیرہ کے ساتھ آؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ اگر کس طرح کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیا کے چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے تو آر ٹرائی ٹو فائنڈ سم ٹائم پر میں سکیجول ٹو ایڈاکٹس اویٹا سیشن آہ تھرو یو بیرمول سیلی چھلو ملکم یہ ہمارا بڑا اچھا ایک ویبینارز کا سلسلہ چلا ہوا ہے بلکہ یہ سارے یوٹیو میرے یوٹیو چینل پر وجود بھی ہیں ہم نے کافی سارے مسئلہ ڈسکس کی ہیں فیملی ایشوز ڈسکس کی ہیں سیلف ڈیویلپنٹ کو ڈسکس کی ہے اور ابھی جو کہ یہ اس ویگ مجھے بھی اس طرح کی ایک کال آئی تھی تو تیٹ پاس در ریزر میں نے کہا کہ اس پر یہ ذرا سائیبر سکیورٹی اور ان سکیمز کے بارے میں بھی ہم بات کریں تاکہ تھوڑا سا اویئرنس لوگوں کو دی جا سکے تو ایٹ ویڈیو گریٹ انشاءاللہ کہ اگر آپ سیشن لے ہیں بلکہ اگر آپ نیکسٹ سیچڈے کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بھی اریج کر سکتے ہیں 40 مینٹس لے آئی کنٹ ٹرائے کیونکہ مجھے موس پراببلی کچھ پروجیکٹس کے سلسلے میں آؤٹ ڈسکنٹری مووو ہونا ہے لائک پورا مانت اور ٹو تو میں دیکھوں گا کہ اگر نیکس ویکنٹ تک میں یہیں پر ہوا تو میں شورلی کوشش کر کے ایک گھنٹے کی سلوٹ نکالتا ہوں تو ہم لوگ کنڈک کر سکتے ہیں پر ٹوٹلی دیپینٹس کے اگر میں یہاں پر ہوا کیونکہ i have to move تو i don't know کہ اس ویکنڈ تک میں میرے وہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ اگر میری مکمل ہوگی تو لیٹ دی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نیکس ویک اگر میں ہوا تو i will surely try to spare an hour انشاءاللہ سر very good luck to you and we will be waiting for you انشاءاللہ challenge participants اور اللہ کیسے کوئی بات شیئر کرنی ہے kindly تو بتا دیجئے یہ please شاہین آسم بلکل بات کیجئے السلام علیکم بات آری جی سر میں یہی بات آپ نے جو کی کہ جیسے ہمیں میسیج آتے ہیں کہ اتنے جی بھی مل رہے ہیں یا اس طرح انتیاس پہ سیل لگئے یا دراز پہ لگئے تو آپ ہمارا میسیج آگے فارورٹ کریں تو ایک ہمارا پورا ڈیٹا پھر ان کے پاس چلا جاتا ہے اور اسی طرح ہوا تھا کہ میرا اسی پیسے اکاؤنٹ میں تھا اکاؤنٹ میں تھے پیسے تو یہ جب ایسے میسیج شیئر کیا گیا کافی سارے لوگوں کو تو وہاں سے پھر 200 جو ہیں وہاں سے میرے موائنس ہوئے تھے تو تب سے میں نے یہ چیز ایک ہے کہ ہم آگے بھی فارورٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ بھی ہمیں یہ آج یہ ہوا ہے تو اس میں ہمیں بھی بات کرنے کا یہ مل رہا ہے کہ یہ واقع ہے یہ جو ایسے میسیج آتے ہیں کہ آپ کو اتنے ایم بیز ملیں گے یا آپ کو یہ یہ پرائز ملے گا یا یہ ملے گا لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب فراڈ ہے ہر طرح سے لوٹنے کا ایک طریقہ ہے یہ یا ہمیں میسیج آتا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ ایٹی ایم جو ہے یہ بلوک ہو چکا ہے ہمارے گھر کی ایک پرسن ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ انہیں بھی فون کیا گیا کہ آپ کا جو بلوک ہو جائے گا ان کی ماشاءاللہ کافی امانٹ تھی تو وہ جب ایٹی ایم پہنچی ہر چیز تقریباً پورا کیا تھا جسٹ ڈن کرنے میں ان کا ٹائم تھا یس کرنے میں ٹائم تھا کہ ایک مینڈ میں آئے کہ یہ چیز کیسے ہو سکتا ہے تو وہاں سے وہ چیز سے بچی کہ اتنے یقین سے اتنے اعتماد سے یہ لوگ اب پتہ نہیں کس طریقے سے یہ میں ایک چیز یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں اگر یہ والے کام ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم کتنا ٹائم کھائیں گے یہ چیز ہے نا ہمارے اندر کہ ہم نام کے صرف مسلمان ہیں یا انسان ہیں ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے ہمیں تقریباً جو ہم کھا رہے ہیں یہ ہمیں حلال طریقے سے اپنے اندر جو ہے یہ اپنے بچوں کو خود یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم میں یہ چیز اچھی نہیں ہے اس چیز کو ہمیں وہ چیز ہمیشہ ظاہر کرنی چاہیے یا وہ چیز جو ہم ہیں جی جی اسی طرح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اسلام کا کنسپٹ ہے نا ایڈیوکیشن کا تعلیم کا تعلیم کا تعلیم سے بڑا کنسپٹ ہے وہ صرف دو لفظوں میں ہیں وہ ہے لا یق داؤ ولا یق داؤ کہ نہ انسان کسی دوسرے کو دوخہ دے پوائنٹ نمبر پن پوائنٹ نمبر ٹو بڑا کام کہہ اور نہ کسی دوسرے سے دوخہ کھائے یعنی یہ تعلیم کا مقصد ہے وہ ایک فلاسفر ہے ان نے کہا ہے کہ یہ پوری آپ کی تعلیم کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے آپ کا بچہ پسٹ آ رہا ہے اچھے گریڈز لے رہا ہے لیکن اگر وہ عملی طور پر دنیا کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تو اس کی یہ ٹھیک ہے نیکی کا درس دیں نیک بھی بنیں اچھا سروب بھی کریں لیکن دیکھیں آگ جلاتی ہے پتہ ہے نا آگ جانے جلانا ہے اب کیا چیز ہے یہ میں بلکل پتہ ہے ہم آگ کے قریب بھی نہیں چاہتے پوری اتحاد کرتے ہیں انتا سیم ہے تیزار در سکیمز تیزار در پارٹ آف آر سوسائیٹی تو ایڈ میس کہ بھی ہی بھی بی اویر آب آب آوٹ آل دیس ٹھنگز ہوگی شاہینہ سے ہر کچھ کہنا چاہتی ہیں آج ہمارا ٹائمز زیادہ ہوگیا چلیں اللہ آسٹن کو سن جاتے ہیں جی شاہین آپ موجود ہیں اسلام علیکم ہمارا ٹائمز زیادہ کیسے ہیں آپ سر اور سارے پارٹسمنٹ جی الحمدللہ سارے پارٹسمنٹ بھی بلکل خوش پاش سردی انجوائی کر رہے ہیں آج ہمارا ٹائمز زیادہ سر مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی کیسے وغیرہ ہو رہے ہیں تو ایسا کیوں نہ ہو کہ پکس وغیرہ کا جو یہ رجحان اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے لوگ موبیل ہاتھ میں لیتے اور بس پکس لینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر شیئر کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں کہ نہ تو پکس لینی چاہیے اور نہ ہی کسی سے شیئر کرنی چاہیے تو جب بھی کہیں شادی وغیرہ ہمیں جاتے ہیں تو میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے گرلز نے یا بوائس نے اچھے سوٹ وغیرہ پہنے ہوتے ہیں جو بھی تو وہ تو سب اوکیشن ہی ہوتا ہے ریال تو ہم دیسے گھر میں ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا تو پکس میں تو یہ سارا ہمارا آرٹیٹرکل پیس وغیرہ یہ سارا شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی پکس لینے کا فائدہ اور وہ بھی شیئر کرنے کا ہاں جی بلکل اسی طرح ہے سادہ سی بات رکھیں کہ انٹرنیٹ پہ یا اس گلوبل جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے آپ یہ سمجھیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ یہاں پہ فراڈ ہے ٹھیک ہے؟ فراڈ ہے تو چلیں وان پرسنٹ کہیں ٹروت بھی آپ کو مل جائے گا اور جہاں تک پکس کی تعلق ہے آپ دیکھیں کہ اسلام میں اسی وجہ سے تصویر کی ممانیت ہے بہت زیادہ یعنی انتہائی مجبوری ہو تو پھر آپ تصویر بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے جو آج کل ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں اس کی بھی تصویر لی اسٹیٹس پر لگائی جی ایٹنگ بریانی وید مای فرینڈز چلیں جی ہو گیا پھر کہا جی رومنگ ہیئر اینڈ دیر وہ ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے ہم اس کو فوراں اور یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے یہ جو ہے نا کہ بہت زیادہ جو سیلفیز لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کی نفسیاتی بیماری ہے یعنی یہ منٹلی آپ لوگ یا ہم لوگ ہیلتھی نہیں ہیں اس چیز کے لیے اور دوسرا اکثر پاتی ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پر جاتے ہیں آپ سارے کا سارا وقت برباد کر دیتے ہیں پیکس لینے میں ویڈیوز بنانے میں خود اس چیز کو آپ انجوائی نہیں کرتے یعنی کہیں پر بھی آپ چلے گئے ہیں تو اس میں جیسے پیکس تو بنانی ہینے چاہیے ابھی مسئلہ اللہ کا اللہ معاف فرمائے ابھی تو دیکھیں کہ ہم حاج اور عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہم سیلفی کر رہے ہوتے ہیں یہ جی میں ہانا گعبہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو ادھر بھی ہم پیکس یہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں تو اس جیسے یہ ہے کہ اسلام میں تو بڑی واضح ہدایات ہیں کہ تصویر ہر صورت میں حرام ہے مثلا تصویر کا احقامات آپ پڑھیں تو اس میں برکل واضح دور پہ کہا گیا کہ کسی بھی قسم کی تصویر آپ نہیں لے سکتے آپ تصویر بنا نہیں سکتے یعنی انتہائی اگر اس میں مجبوریہ تو جنہیں ٹھیک ہے اس وقت آپ لے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی طرح بات ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک limited time رکھیں مثلا یہ موبائل یوز کرنا لیپ ٹاپ یوز کرنا ایک limited time اور جہاں تک آپ کو اس کی ضرورت ہو پھر یوز کریں تو اندہ دھندو اس کو یوز نہ کریں چلیں جی so it was a very nice discussion and I am thankful to all of you اور hopefully آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا same webinar انشاءاللہ youtube channel پہ upload کر دیا جائے گا آپ اس کو وہاں پر بھی سن سکتے ہیں and وہاں پر بھی comments کر سکتے ہیں and especially thankful to زبیر صاحب یہ IT expert بھی ہیں اور میرے اچھے دوست بھی ہیں انہوں نے آج میرا status دیکھا ہیں انہوں نے کہا جی کہ I will also join so I am thankful to him also تو next اگر ہمارے پاس وقت ملہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ایک special webinar اسی چیز پر رکھیں گے کہ کون کون سے crimes ہیں کیسے بچ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت سلامت رہیں سلامتی باتیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ بروروسہ رکھیں اور ہر نئی technology سیکھیں positive بھی سیکھیں negative کے بارے میں بھی جانے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیشہ نئی کی نہیں بننا برائی کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کام کیسے ہو رہے ہیں اور اس طرح آپ اس سے بھی بچ سکیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ